بی بی سیورتو کے پروگرام سہربین میں خوش حامدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ملک کی خارجہ پولیسی اب وزارت خارجہ ہی بنائے گی افغانستان اور انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کی خواہش ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ وہی اور حل نہیں ہیں انڈین ریاست کے علاوہ میں تباہ کن سلاب کے بعد بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ساڑھے تین سو سے زیادہ افراد حلاق لاکھوں بے گھر اور کوریا جنگ کی وجہ سے بچھڑنے والے کئی خاندانوں کی اپنے رشتداروں سے چھ دہائیوں کے بعد چند لمحوں کی ملاقات آج پاکستان کی سولہ رکنی وفاقی کا پینہ نے حلف اٹھایا اگرچہ گزشتہ روز نو منطقہ وزیر آزم عمران خان کا قوم سے اپنے پہلے خطاب میں زیادہ زور داخلی امور پر رہا تاہم ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی دفتر خارجہ ہی میں بنے گی وزیر خارجہ کے بیان سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ ماضی میں ملک کی خارجہ پولیسی میں وزارت خارجہ کے علاوہ دوسری قوتوں کا عمل دخل بھی رہا ہے تفصیل عمر افریدی سے وفاقی کا بینہ نئی سہی مگر اسے درپیش داخلی اور خارجی چیلنجز پرانے ہیں وزیراعظم عمران خان کی گزشتہ روز کی تقریر سے توقعات پہلے ہی بڑھ چکی تھی آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ کہہ کر ان توقعات کو عالمی سطح پر بھی محمیز دے دی کہ اب پاکستان کی خارجہ پولیسی دفتر خارجہ ہی میں بنے گی یوں اس عمومی تاثر کو بھی تقویت ملی کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی میں مختدر حلقوں کا عمل دخل رہا ہے ماضی میں پاکستان کی افغان پولیسی تنقید کا نشانہ رہی ہے مگر پاکستان اب دو طرف سطح پر مسائل کے حل کا خواہ نظر آتا ہے افغانستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات کو نہ صرف سمجھنا ہے ان کا حل تلاش کرنا ہے اور ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم بائی لیٹریلی مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں دوسری جانب انڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں تاہم انڈیا وزیراعظم نرندر موڈی نے عمران خان کو لکھے گئے خط میں تعمیری اور بامانی باتچیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے جواب میں پاکستانی وزیر خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کے ایٹمی طاقت ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے باتچیت کی ضرورت پر زور دیا ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے خارجہ اور دفاعی معاملات میں سیاستدانوں کے پر جلتے رہے ہیں اس لیے وزیراعظم عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا عمر آفریدی بی بی سی نیوز اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت بی بی سی کے اسلام با سٹوڈیو سے برائے راست موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی حارون رشید حارون سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نئی حکومت کے وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے اور بظاہر نئی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اب خارجہ پولیسی وزارت خارجہ میں ہی بنے گی اس سے ان کی کیا مراد ہے خالد اگر آپ پچھلے تین چار دہائیوں پر نظر دوڑائیں تو جو اس خطے میں سیکیورٹی حالات رہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے تھے وہ ڈرائیونگ سیٹ میں رہے اور وہ ڈیسائٹ کرتے رہے کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے تو اس وجہ سے یہ تاثر پاکستان میں بڑھا کہ جو خارجہ پولیسی ہے وہ اسلام آباد میں نہیں راولپنڈی میں بن رہی ہے آج وزیر خارجہ نے اس اخباری کانفرنس میں ڈیسک بجا کر اس عظم کا اظہار کیا کہ اب یہ خارجہ پولیسی جو ہے وہ وزارت خارجہ میں بنے گی لیکن انہوں نے یہ واضح ضرور کیا کہ جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں ان سے اس میں انپوٹ بھی ضرور لی جائے گی اچھا حارون نئے وزیر خارجہ کے لیے خارجہ پولیسی کا تائین کرنا کتنا آسان ہوگا دیکھیں یہ اس کا انحصار اس خطے اور خاص کر پاکستان کی جو اندرونی سیکیورٹی حالات ہیں اس پر رہے گا اگر تو حالات میں بہتری آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر سیکیورٹی اداروں کی انپوٹ کی اتنی ضرورت پڑتی ہے جتنی ماضی میں رہی ہے لیکن انڈیا کو اگر آپ لیں تو انڈیا کے مطالق جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی پولیسی رہی ہے وہ کافی سخت موقف رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ حالات میں بہتری کے باوجود شاید انڈیا کے مطالق پولیسی تبدیل کرنا کوئی زیادہ آسان ہوگا سیاسی قیادت کے لیے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کا پہلے دورہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی امن کے خواہ ہیں تو یہ بتائیے کہ کتنا آسان ہوگا مذاکرات ان دونوں موالے کے ساتھ کرنا دیکھیں کابل کے ساتھ تو اس سال فروری میں جب جنرل کمر جاوید باجوا وہاں گئے تھے اس کے بعد سے حالات کچھ اچھے دکھائی دے رہے ہیں تعلقات میں کچھ بہتری ہے سخت جو جملے ہیں یا بیانات ہیں ان کا اب تبادلہ نہیں ہو رہا اور ایک پروسس بھی شروع ہوا ہے پانچ پہلوں پر پانچ کمیٹیاں بنی ہیں دونوں موالے کے درمیان تعلقات تعاون بڑھانے کے لیے تو اس پر تو کام چل رہا ہے انڈیا میں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پہلے پاکستان الیکشن موڈ میں تھا اب انڈیا میں موڈی سرکار جو ہے وہ الیکشن موڈ میں جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید اب انڈیا میں موقف جو رہا سٹرانگ موڈی صاحب کا وہ تبدیل ہونا مشکل دکھائی دے رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ اگلی انڈین حکومت کے لیے عمران خان کی حکومت کو شاید انتظار کرنا پڑے اسلام آباد سے حارون رشید ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں نئی حکومت کے قیام کو انڈیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے نامانگار شاکیل اختر دلی سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں نئی حکومت کا قیام ہو گیا ہے اسے انڈیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر امن کے حوالے سے دیکھیں جی ایک تو یہ ہے کہ عمران خان پہلی بار وزیراعظم بنے ہیں انہوں نے ماضی میں انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے کبھی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیئے ہیں ان کی شبیہ یہاں پر بہت اچھی ہے تو ان کے بارے میں انڈیا میں حکومتی سطح پر کوئی تشویش نہیں پائی جاتی دوسری جانب شاہ محمود قریشی کو یہاں پر ایک سلجا ہوا رہنما مانا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ امن پسند رہنما ہے تو ایک طرح سے انڈیا میں سرکاری سطح پر ایک اتمنان کی جھلک ہے اور رویہ اس وقت بہت مضبط نظر آ رہا ہے اچھا شکل یہ جو خیر سگالی کی باتیں ہیں اور امن کی خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ کیا بس زبانی جمع خرچ ہے یا اس کے پیچھے واقعی امن کی حقیقی خواہش ہے دیکھیں جی پچھلے چار سال سے دونوں ملکوں کے تعلقات خالد کافی خراب رہے ہیں اور اس میں اگر باتچیت بلکل بند رہی ہے اور زیادہ مشکلات انڈیا کی طرف سے آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس وقت نئی حکومت آئی ہے انڈیا یہ تاثر دینا چاہے گا کہ وہ باتچیت کا راستہ بند نہیں رکھنا چاہتے وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کچھ چھوٹی موٹی باتچیت بھی شروع ہوگی کچھ اقدامات بھی کیے جائیں گے اور شاید اس میں سلسلہ تھوڑا تھا بڑھے اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں ممالک میں معاشرے کے کچھ ایسے حصے بھی ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن نہیں چاہتے اب انتخابات بھی آنے والے ہیں تو ان حالات میں مذاکرات شروع کرنا کتنا آسان ہوگا دیکھیں ابھی تو انتخابات جیسا کہ آپ نے کہا آنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کوئی بہت سیریس قدم تو نہیں اٹھائے گی دوسری طرف میڈیای ہسٹریہ یہاں پر کافی عرصے سے چل رہا ہے اور وہ سلسلہ ابھی بھی ہے لیکن یقینی طور پر کچھ نہ کچھ قدم ضرور اس مرحلے پر اٹھائیں گے تلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ انڈیا کی جنوبی سہلی ریاست کیرالہ میں اس منسون کے دوران مزلہ دار بارشوں اور تباکن سلاب کی ورہ سے مرنے والوں کی تعداد مجموعی طور پر تین سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے کیرالہ میں آٹھ اغسط کے بعد سے شدید بارشوں کا سلسلہ جاری تھا جس کا زور اب تھمنا شروع ہوا ہے پانی اتر رہا ہے لیکن ریاست کا ایک بڑا حصہ اب بھی زیرعاب ہے ماہرین کے مطابق اب بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے ڈلی سے سوہل حلیم چاروں طرف تباہی کے مناظر امداد کی ذمہ داری مقامی لوگوں فوج اور نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس کے عملے نے سنبھال رکھی ہے سات لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے لیکن لاکھوں لوگ اپنے گھروں اور محلوں میں ہی بھنسے ہوئے ہیں اور ان تک امداد پہنچانا ایک بڑا چیلنج ہے کیرلا انڈیا کی جنوبی ساحلی ریاست ہے جو تقریباً دو ہفتوں تک لگاتار موسلہ دھار بارشوں کی زد میں رہی ہے اب بارشوں کا زور تھم گیا ہے اور پانی اتر رہا ہے لیکن بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی ہے کیونکہ پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے جو دوسری ریاستوں سے بھیجا جا رہا ہے جو بہت گمبھیر بہار کی استطیق وہاں پہ بنی ہوئی ہے کیرلا میں اس کے لیے ہم نے ایک لاکھ پیکٹ بھیجنا ہے اور یہ ایک لاکھ پیکٹ کی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور ان پیکٹ میں ہم پانی ہے دودھ ہے چائے ہے پتی ہے بسکٹ ہے اور رس ہے ریاست میں سڑکوں اور دوسرے بنیادی ڈھانچے کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے ریاستی حکومت کے مطابق اس حالات سے نمٹنے کے لیے بائیس ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی اس رقم میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ پانی پوری طرح اترے گا تو اس خوبصورت ساحلی ریاست میں تباہی کی تصویر صاف ہونا شروع ہوگی سحیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کورین جنگ کے ساٹھ سال بعد بچھڑے خاندانوں کی انتہائی جذباتی ملاقات اور کیا مریضوں کی روحانی اور مذہبی ضروریات کا خیال کوئی ایسا شخص رکھ سکتا ہے جو مذہب پر یقین ہی نہ رکھتا ہو بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کر آمد ساٹھ سال سے زیادہ کی جدائی کے بعد جنوبی کوریا سے نواسی افراد کا ایک قافلہ اپنے اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے شمالی کوریا پہنچا ہے ان میں اکثریت عمر رسیدہ لوگوں کی ہے جن میں معمر ترین ایک سو ایک سال کے ہیں یہ لوگ کورین جنگ کے دوران اپنے خاندانوں سے بچھڑے تھے اور اب اس ملاقات کے لیے لوٹری کے ذریعے چنے گئے ہیں لورا بکر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرہ جہاں کم ہون سک کو وہ لمحا بھول نہیں سکتا جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پورے ساٹھ برس بات دیکھا لیکن ماں بیٹی کی یہ ملاقات بہت مختصر تھی اور خوشی اور غم کے جذبات سے لبریز تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا جب جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آ کر بس میں بیٹھ گئی میری زبان گنگ ہو گئی ایک لفظ بھی نہ بول پائے مجھے لگا جیسے میں اپنے ہی جسم کو خود سے الگ کر رہی ہیں جس کسی نے بھی بچے کو جنم دیا ہو وہ ہی جانتا ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یون ہوں گائی بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہیں اس مرتبہ شمالی کوریا لے جائے گیا انہیں ٹیلی فون آیا کہ انہیں ان کی چھوٹی بہن سے ملائے جائے گا جب مجھے یہ بتایا گیا تو میں اتنا بے چین ہو گیا کہ ساری رات چھراب پیتا رہا اور بلکل سو نہیں سکا ہونگ رائی ہاکو کو کبھی اپنے خاندان سے ملانی کیلئے منتخب نہیں کیا گیا اور وہ صحت پار شمال میں اپنے خاندانی گھر کو دور سے ہی دیکھنے پر مجبور ہیں ان کا گھرانہ جنوبی کوریا آ گیا تھا لیکن ان کی والدہ شمالی کوریا رہ گئی اور پھر کبھی لوٹنا سکھی ہم اپنے پیاروں سے کب ملیں گے جب ہم سب مر جائیں گے ہر سال صرف سو افراد یہ بلکل بیمانی ہے پچاس ہزار لوگ اپنے خاندانوں سے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں اس سے واقعین ہفتہ پر ملنے والے خوشی کے چند نامات شمالی اور جنوبی کوریا دونوں کو ایک مرتبہ پھر یاد دلائیں گے کہ جدائی کا درد ختم نہیں ہوا ہے اور شاید یہ درد جزیرہ نومہ کوریا کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور یونان نے اپنے قرضوں کے بہران سے نکلنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جو تیت سالہ قرض لیا تھا ملک نے اس پروگرام کی مدد کامیابی سے مکمل کر لی ہے عالمی معیشت کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا بیکش تھا جس کے تحت یونان کو کل دو سو نواسی عرب یورو کا قرض دیا گیا تھا جسے واپس کرنے میں اسے ابھی کئی اشری لگیں گے شمالی افغانستان میں طالبان نے تین بسوں پر حملہ کر کے تقریباً ایک سو پچاس افراد کو یرغمال بنا لیا ہے طالبان کے درجمان کا کہنا تھا کہ اس کاروائی کا مقصد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو پکڑنا ہے جو عام مسافروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں جبکہ باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا پہلی مرتبہ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس نے چیپلنز یا مذہبی پروگرامز کے انچارج افراد کی ٹیم کی سربرائی کے لیے ایک ہیومنسٹ یعنی انسانوں کی بہبوت پر یقین رکھنے والے شخص کا انتخاب کیا ہے ہیومنسٹ صرف انسانی قدر اور اس ایک زندگی یا جنم میں ہی خوشی پالینے کی جس تجو پر یقین رکھتے ہیں نیشنل ہیلتھ سروس نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ایسے افراد کی مدد کی جا سکے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے تفصیل کے ساتھ چاوید سمرو ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے لیکن اخلاقیات اور اقدار سے بھرپور ایک اچھی زندگی جینے پر یقین رکھتے ہیں اسپتال میں چیپلن یا پادری مریضوں کی مدد کرتے اور انہیں سہارا دیتے ہیں اور یہ روایتی طور پر مذہبی پسمنظر سے آتے ہیں لیکن لنزی ونڈائک کسی برطانوی پبلک اسپتال کی پہلی ہیومنسٹ چیپلن بنی ہے روحانیت کی تعریف بہت وسیع ہے ہیومنسٹ کے لیے اس کا مطلب ہو سکتا ہے موسیقی میں مہو جانا قدرت سے تعلق محسوس کرنا یا پھر شائری میں کھو جانا برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کا کہنا ہے کہ مذہبی اور روحانی مدد مذہبی اور غیر مذہبی دونوں قسم کے افراد کو دستیاب ہونی چاہیے برطانیہ کی عام آبادی کا ترپن فیصد حصہ مذہبی نہیں ہے ظاہر ہے جب میری تکروری ہوئی تو لوگوں کو اس پاک میں دلچسپی تھی کہ یہ ہیومنسٹ یا مذہب انسانیت کیا ہے کیونکہ یہ یہاں برطانیہ میں نیا رجحان ہے لینڈزی کی ٹیم میں زیادہ افراد مسیحی چیپلن ہے مجھے لگا یہ دلچسپ ہے مجھے اپنا کام کرنے کے لیے ایک اچھا مینجر چاہیے اور اس کے ہیومنسٹ ہونے سے اس کام میں ایک اور دلچسپ انسر شامل ہو گیا تو مثال کے طور پر کہ میری مسیحی افراد سے بھی بات ہوتی ہے میری ایک رومن کیتھلک خاتون سے بات ہوئی جس نے گھر جانے کے بعد مجھے ایک کارڈ بھیجا جس پر درش تھا بہت بہت شکریہ لینڈزی ڈی ہیومنسٹ لیکن یہ دو طرفہ ہے میرے مسیحی ساتھی بھی ہسپتال میں غیر مذہبی لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو کیا ہیومنسٹ ہسپتالوں میں مذہبی چیپلنز کی جگہ لے لینا چاہتے ہیں ہم ان جیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں لوگ ٹریننگ کورس کے لیے درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیر مذہبی سوچ کا پرچار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو مریضوں کا خیال اور مدد کا جذبہ رکھتے ہوں میرے لیے اس ٹیم میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے موجود رہوں ان کی سنوں ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آؤں جو باقی چیپلنز اور کارکون روز مرا بنیاد اوپر کرتے ہیں تفصیلات بتا رہے تھے جاوید سمرو اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سیربین نختتام کو پہنچا خالد کرامت کو اجازت دیجئے موسیقی